اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطانی عمل اور کفری عمل کو اگر ایسا کرتے ہیں اسی طرح جن چاہے جتنی بھی صلاحیت ہے اور طاقت ہو ان میں کمزوریاں بھی پاہی جاتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر جہاں ان میں طاقت ہیں ان میں کمزوریاں بھی ہیں اللہ نے شیطان کے تعلو سے بالخصوص فرما رکھا انہا قید شیطانی کان زعیفا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر بہتر کے اندر کہ یقین جانو کہ شیطان کی چالے حقیقت میں نہایتی بودی اور کمزور ہوتی ہے چالے بہت چلتا ہے انسان کے خلاف لیکن جو اللہ کے مانعالہ بندہ ہے اس کے خلاف اس کے نہیں چلتی اور بہت بودی ہو جاتی ہے اس کی چال تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی آئیے اس کی کیا کمزوریاں ہو دیکھتے ہیں سب سے پہلے شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا اس کا کچھ بھی نہیں چلتا نیک بندوں پر قرآن کے اندر سورہ بن اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر پیسٹھ میں تیرا رب کافی ہے تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاو میں نہیں آتے دوسری کمزوری جو اس کی ملتی ہو یہ کہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ روایت صحیح جامع کی ہے آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں اے عمر شیطان تم سے خوف کھاتا ہے دوسری روایت نے فرمایا جس گلی سے عمر نکلتا ہے تو شیطان گلی کے ادھر مو سے نکل کے بھاگ جاتا ہے عمر کا سامنا کرنے کی اس کی استطاعت طاقت یہ حیثیت نہیں یاد رکھی تو کچھ لوگوں سے ایمان والوں سے ڈرتا ہے اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت دی تھی اور کافر جن بھی آپ کی اطاعت اور فرمداری کرتے ہیں اگر کافر جن آپ کی فرمداری سے انکار کرتا تو اس کو ایک آنک کا گولہ مار دیا جاتا اور آگ میں اس کو جلا دیا جاتا تو سلیمان علیہ السلام کی اماتحتیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں خوران میں بیان کیا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ آیت دی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے چونکہ بات آئی تو یہاں ایک غلہت ضروری وہ کرتے واگے نکلیں گے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کیونکہ اللہ نے کافر جنوں پر بھی طاقت دی تھی تسلط دیا تا حکمرانی دی تھی تو ان کافر جنوں نے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بدلہ نکالنے کے لئے کیا کیا آپ کو پتا ہے جب سلیمان علیہ السلام میں ایک آسا ایک لکڑی کے سہارے سے کھڑے رہے اور انتخال کر گئے اور یہ کافر جن در کے کہ سلیمان ابھی حیاتے کام کرتے رہے جب قرآن نے کہا دیکھ دیمک یا کوئی کیڑے نے اس آسا کو کھایا اور سلیمان گر گئے تو تب پتا چلا جنوں کو کہ جو ہے سلیمان کا انتخال ہو گیا تھا اس سے پتا چلتا ہے جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا اگر ہوتا تو پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفاد کر چکے ہیں وہ کھڑے تھے کہیں زمانے تک فی اللہ نے جب چاہا وہ لکڑی ٹوڑ گئی آپ گر گئے تب پتا چلا انتخال ہوا تو اب ان کافر جنوں کو بہت برا لگا کہا اب ہم کیا کریں گے انہوں نے کیا کیا سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق رکھ دیا اور اس صندوق میں جادو کی کتابیں لکھ کر رکھ دی اور لوگوں سے جا کر کہا تم کو پتا ہے سلیمان ہم پر کیوں حکومت کر سکتے تھے لوگوں نے کہا نہیں کہا سلیمان ہم پر اس لئے حکومت کرتے تھے کہ سلیمان جادو کرتے تھے اگر یقین نہیں تو جاؤ اس تخت کے نیچے دیکھ لو لوگ پہنچے تخت کو ہٹایا صندوق قولہ تو جادو کی کتابیں نکلیں تو یہودیوں نے یہ کہا اچھا تو جادو تو سلیمان کی سنت ہے نوزباللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی جادو کو سنت کے اعتبار سے سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان کی سنت ہے دیکھیں تو یہ غلط فہمی ہے اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یوں دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت میں رہی صدو میں اور اللہ نے فرمایا اللہ نے بہت تفسیری لنبی آیت اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے یہودی کیا کہہ رہے تھے آپ سن کے زمانے کے جادو کس کی سنت ہے سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے اللہ نے جواب دیا ان لوگوں نے سلیمان کے زمانے کی شیطانوں کی پیروی اور اتبا کی ملکی جو سلیمان علیہ السلام کے ملکیت میں تھے وَمَا كَفَرَ سُلیمانُ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ شَيْعَتِينَ كَفَرُ اور وہ شیطان تھے جو کفر کرتے کیا کر کے کفر کرتے يُوَلِّمُونِ النَّاسَ سِحْر لوگوں کو جادو سکھا کر تو جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا سب کفر ہے کیا کہا اللہ نے وَمَا كَفَرَ سُلیمانَ سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ شَيْعَتِينَ كَفَرُ وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے يُوَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْر لوگوں کو جادو سکھا کر جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا سب کیا ہے کفر ہے یاد رکھی کفر لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا بہت سے لوگ پوچھتے کیا جادو کا علاج جادو سے کر سکتے کفر ہے یاد رکھی نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے اس کا علاج کتاب و سنت سے کل تفصیل علمان آئیں گا انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے اسی طرح جو ہے جنہیں موجزات نہیں کر سکتے جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحاد تھے ان کی ایک اور کمزور یہ ہے کہ وہ موجزات نہیں کر سکتے موجزات سمجھتے ہیں نا موجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہوتی ہے ریل سنس میں جیسا کہ پتھر سے اٹنی کا نکلنا صالح علیہ السلام کا واقعہ چاند کے دو تکڑے ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ السلام سے جو مشرقین نے کہا اور آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا تو یہ فزیکلی ہوا چاند ریلی دو تکڑے ہوا لوگوں کی آنکھوں کو نہیں دیکھا ریلی دو تکڑے ہوا مانو جن موجزے نہیں کر سکتے ہاں شعبد بازی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو جو رسیاں تھی رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی ساپ تو وہ حقیقت میں ساپ نہیں بنی تھی وہ رسیاں تھی اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی ساپ فیرون کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی ساپ لیکن جادوگرہوں کو رسیاں کیا دکھ رہی تھی جس نے کیا تھا وہ جادو رسی کیوں تو انہوں نے وہ شعبد بازی کی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہی ہے فیرون کہہ رہا ہے سامپ ہے اب جب موسیٰ علیہ السلام نے آسا دالا تو آسا ریالی لکڑی سے چینج ہو کے کیا بن گیا سنیک سامپ بن گیا تو اب فیرون کو کیا لگ رہا ہو موسیٰ علیہ السلام کا آسا سامپ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہو سامپ جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو سامپ یہ معجزہ تھا اسی لئے تو جادوگروں نے کیا کیا فوراً ایمان لائے اور کہا کہ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و حارون حارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے فیرون نے کہا رہے تم تو پورے چالباز دکھ رہے ہو اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا پلان کر کیا ہے تمہارا یہ سب کرنے کے لیے چونکہ فیرون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاحب دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاحب لیکن جادوگروں کو اپنی رسیاں رسی دکھ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی صاحب بن چکا تھا اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے اس لئے ایمان لائے لیا سمجھ رہے ہیں تو بہر ریال یہ معجزہ نہیں کر سکتے اسی طرح جو ہے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے شیطان خواب میں شکلے لے کر آتا ہے تافسنا فرماتے ہیں کہ یہ شکلے تو لے سکتا ہے لیکن میرا شکل یا میرا نام نے لے کر آسکتا ہے تو اس کو یہ طاقت نہیں کہ آپ صلی اللہ کی شکل یا صورت لے یا نام لے کر آئے ایسی طرح جو ہے اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی آسمان اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے ہو اللہ کی جو لیمٹس ان کو دی گئی اس سے آگے ہو نہیں بڑھ سکتے سورہ رحمان صلی اللہ پچھپن آیت نمبر تیس سے پیتیس آپ دیکھیں کہ ان کو جو لیمٹس دی گئی ہے اس سے بہان نہیں جا سکتے اسی طرح جو ہے جس دروازے پر بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ کہہ کر ڈھاکا جاتا ہے جس چیز کو بند بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے وہاں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا لیکن جس سے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو کیا ہوتا ہے پھر وہاں داخل ہو جاتا ہے اب